بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدیقی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے تو دوستو ہم روانہ ہوئے ہیں چونہ ڈیپو کی طرف وہاں ہونے والی انکروشمنٹ کی اپ ڈیٹ دینے کے لیے اور اس وقت ہم ناظرمات پیٹرول پمپ سے گزار رہے ہیں اسی دیار پہ ناظرمات پیٹرول بنکا بریج ہے جو اتر رہا ہے اور الٹے ہاتھ پہ مختلف کھیلوں کے گراؤنز ہیں ہمارا روح انکواری آفیس کی طرف ہے اس وقت کچھ ہی دیر میں ہم انکواری آفیس کے گرین بس کے سٹاپ پہ بھی پہنچ جائیں گے یہ ہے انکواری آفیس کا گرین بس کا سٹاپ اس کو اس وقت ہم نے کروس کیا ہے یہ الٹے ہاتھ پہ زبردست قسم کا بچوں کے خیلنے کے لیے گراؤنڈ بناوا ہے اس کے پیچھے پہ گراؤنڈ میں ہسپرل ہے الخدمت کا کافی لش گرین قسم کا یہ گراؤنڈ ہے جہاں شام کے وقت خاصہ رش ہوتا ہے عوام کا اب ہم ناظرمات چرنگی کی طرف جا رہے ہیں اس وقت سیدھے ہاتھ پہ اردو بزار ہے اور ساتھ میں سرسید گلز کالیج بھی ہے اور ناظرمات وومنز کالیج بھی ہے تو یہ ٹرننگ آگئی ہے ہماری اب ہم یہاں سے ٹرنڈ ہو جائیں گے لیاخت آباد کی طرف یہاں سے ہم چونہ ڈیپو کی طرف پہنچیں گے سب مزدور سیدھے اردو پہ پیٹے ہیں یہ رنگوں کی دکانیں ہیں لیبر یہاں پر موجود ہے جن لوگوں کو اپنے گھروں کی کام کرانے ہوتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور لیبر لے کے چلے جاتے ہیں سیدھے ہاتھ پہ انڈر پاس ہے جو پاک کالیونی کی طرف سے آ رہا ہے لیاخت آباد کی طرف ناظرم آباد سے ہوتے ہوئے گزر رہا ہے یہ اور اب ہم یہاں سے سیدھے ہاتھ پہ ٹرنڈ کر جائیں گے سرویس روڈ پر اور پھر ہم چونہ ڈیپو کی طرف رمادہ وہاں ہوں گے تو دوستوں یہ سرویس روڈ ہے جس سے ہم ہوتے ہوئے چونہ ڈیپو کی طرف اس وقت جا رہے ہیں جہاں ہونے والی مختلف انکروشمنٹس کی اپٹیٹ ہم آپ کو دیں گے کہ یہاں پہ کیا کاروائی چل لی ہے اور کہاں تک پہنچی ہے سپرین کورٹ نے تمام اسٹے آرڈرز سب کینسل کر دی ہیں اور ہر قسم کی تعمیرات جو بھی گجر نالے پہ اور دیگر نالوں پر ہیں ان سب کو گرانے کا حکم دیا ہے اس حکم کے بعد کام میں بہت تیزی آ گئی ہے اور تیزی کے ساتھ کام جاری ہے یہاں سرویس روڈ پہ سفر نہیں کر سکتے جونکہ سرویس روڈ مکمل طور پہ انکروچ ہوئی بھی ہے اور خود ہی پڑی بھی ہے یہ ہے گجر نالہ جس کو اس وقت ہم نے کراس کیا ہے اس کو خاموش کالونی پی کہتے ہیں یہاں پر اور چونہ ڈیپو بھی کا علایت کرتا ہے اب ہم یہاں سے سرویس روڈ پہ دوبارہ انٹر ہوں گے جیسے ہی کٹ آئے گا اور اس کے بعد ہم کچھ اور جگہیں آپ کو چونہ ڈیپو کی دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا یقیناً آپ کو بہت سی تفصیلات ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پر تو دوستوں یہ ہم چونہ ڈیپو کی سرویس روڈ پہ آ چکے ہیں یہاں پر چونے کی مختلف دکانے ہیں اس کے علاوہ اور دیگر کاروبار بھی یہاں پر چل رہے ہیں اب ہم یہاں پر اپنی بائیک پارک کریں گے اور آگے کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہیں وہ دکانے جن کو توڑا جا رہا ہے سب گھر توٹ رہے ہیں گیس کے سلنڈر رکھے ہوئے ہیں یہاں پر اور کام تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے یہاں مختلف قسم کے کاروبار ہوتے تھے سکرین کوٹ کے حکم پر ان سب گھروں کو گرائے جا رہا ہے جو کہ ایلیگل ہیں کافی گھر گرائے جا چکے ہیں باقی کو ایک اور دو دن کی نوٹس دیئے گیا ہے کہ وہ اپنی سامان نیا سے لے کر نکل جائیں تاکہ ڈیمولیشن کا کام ہو سکتا اب سے کچھ دنوں پہلے یہاں پہ گھر بنے گئے تھے اور یہ سب جگہ نظر نہیں آتی تھی لیکن اب یہاں سے مین روڈ سے ایکسز ہے اور آپ نالے کو بھی آرام سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس طرح سے آپ پر صفائی وغیرہ کا کام بھی بہت اچھی طریقے سے ہو سکے گا یہ راستہ لیاقت آباد کی طرف جا رہا ہے سروس روڈ کا اور ٹریفک مین روڈ پہ لیاقت آباد سے ناظم آباد کی طرف جا رہی ہے اس سے مختلف لوگ ہیں علاقے کے جو یہ سب کماشا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ راستہ ناظم آباد کی طرف یہاں سے جا رہا ہے دوستوں ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آپ کو وزید بھی یہاں کی دیگر تفصیلات بیان کریں گے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس مقصد کی دو حصوں میں ہم نے کر دیا اس ویڈیو کو یہ پہلا حصہ ہے شفائی کا عمل بھی ساتھ ساتھ جاری ہے انکروشمنٹ کی شفائی کے ساتھ ساتھ یہ بلڈنگ جو سامنے نظر آ رہی ہیں سب گریں گی جلد یا بدیر ایک دو دن میں ایک ایک کر کے سب کو گرا دیا جائے گا اور اس طرح سے نالے کو مزید چوڑا بھی کر دیا جائے گا ساتھ ساتھ اور سڑکوں کی تعمیر کا کام بھی شروع ہو جائے گا مجھے نالے کے مختلف جگہوں پہ دیوارے بنائی جا رہی ہیں کہیں کہیں پہ ڈبل سائٹ پہ دیوارے بن چکی ہیں اور کہیں پر بنانے کا کام جاری ہے اس طریقے سے کام چل رہا ہے امید ہے کہ جلدی یہ سب کام مکمل کر لیے جائیں گے یہ سب دکان والے اپنا اپنا سمان بوروں میں بھر کے رکھ رہے ہیں اور جلدی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے کمارتیں یہاں پہ توڑی گئیں ہیں ان کا سریعہ ہے سب یہاں پہ پڑا ہوئے ہیں دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اپ ڈیٹ پسند آئے گی تو شیئر کریں لائک کریں کمنٹس کریں ملتے ہیں نہیں اپ ڈیٹ میں جب تک دیئے السلام علیکم پاکستان زندہ بات امان اللہ